اسلام علیکم ناظرین روپے ہے دو لاکھ روپے سے آپ اسے بک کروا سکتے ہیں اور پندرہ ہزار روپے کی مہانہ انسٹالمنٹ ہے اسی طرح پانچ مرلا کی جو ٹوٹل پرائز ہے چاریس لاکھ روپے ہے جسے آپ تین لاکھ روپے ایڈوانس سے بک کروا سکتے ہیں اور تیس ہزار روپے کی مہانہ انسٹالمنٹ ہے لیکن آج کی ویڈیو کا جو مقصد ہے وہ آپ کو تھوڑا سا اپ ڈیٹ دینا اس حوالے سے گائیڈ کرنا ہے کہ سوسائٹی نے ایک اہم نیوز دی ہے کہ سوسائٹی ان قریب انشاءاللہ ایک نیا بلوک لانچ کرنے جا رہی ہے جو ایک بڑی ہی اچھی آپشن ہے جس سے کم از کم یہ چیز بھی واضح ہو جاتی ہے کہ سیکٹر بی کی جو بکنگ ہے وہ نیئر ٹو کلوز ہے اور انشاءاللہ ان قریب اس کی بکنگ کلوز ہو جائے گی اور سوسائٹی پھر ایک نیا بلوک لانچ کرے گی جیسے ہی کوئی بلوک کامیاب ہوتا ہے کامیابی کے ساتھ سیل ہوتا ہے دین ہی سوسائٹی فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اپنا کوئی نیا بلوک لانچ کرے اور وہاں بھی لوگوں کو بکنگز پروائیڈ کرے تو میں بلوک کا نام آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں سوسائٹی ایک نیا بلوک لانچ کرنے جا رہی ہے جس کے لیے انشاءاللہ ان قریب اس کی بکنگ کا آغاز کر دیا جائے گا لیکن سیکٹر بی کی بکنگ جیسے ہی کلوز ہوگی دین یہ بلوک لانچ کر کے اور اس کی بکنگ کا آغاز کر دیا جائے گا تو آپ کو یہ اپڈیٹ کرنے کا مقصد آج کا یہ ہے کہ سیکٹر بی میں جن لوگوں نے بکنگز ابھی تک نہیں کروائی تو آپ ابھی بھی موقع ہے آپ کے پاس بکنگ نیئر ٹو کلوز ہے تو آپ تین مللہ یا پانچ مللہ کی کٹیگری میں بک کروا سکتے ہیں اس وقت جو تین مللہ کی ٹوٹل پرائز چوبیس لاک ہے اور پانچ مللہ کی چالیس لاک ہے اور اگزیکٹیو انکلیو میں اس سے بھی زیادہ پرائزز ہوں گی ہماری انفرمیشن کے مطابق انشاءاللہ کیونکہ دیفنیٹلی جب ایک چیز کلیر ہوتی ہے ایک چیز کلوز ہوتی ہے جہاں لوگ انویسٹ کر چکے ہوتے ہیں اس سے نئی چیز جب آتی ہے تو اس کی پرائز ہمیشہ زیادہ ہی رکھی جاتی ہے تو جیسے ہی سوسائیٹی اگزیکٹیو لوگ کو لانچ کرے گی تو سیکٹر بی کی بوکنگ کلوز ہو جائے گی اور یہاں جن لوگوں نے پرانی پرائز پر انویسٹ کیا ہوگا وہ فائدے میں آ جائیں گے تو چھوٹی سی اپ ڈیٹ تھی آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی انفرمیٹری ویڈیز آپ کو وقت پر ملتی رہیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیا گرے تاکہ جیسے ہی ہماری ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے کسی بھی انفرمیشن کے حوالے سے اس کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملیں اس کے ساتھ ہی مجھے دے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ